موسیقی اسلام علیکم ٹوری نیوز کے ساتھ میں ہوں شائنہ شامس نواب شاہ سے عبدالفتہ رند کی ریپورٹ شامل کرتے ہیں ایمکیم پاکستان کی کنوینیہ ڈاکٹر خالد مقبول کی زونر آفیس میں پریس کانفرنس نواب شاہ ایمکیم کا ظلہ ہے ایمکیم کا قلعہ ہونے پر اس کے ساتھ دشمنی کی جاری ہے گدشتہ تیرہ سالوں کے ساتھ سندھ میں ایسا کیا جارہا ہے سندھ کی شہری آبادی کو کم کیا جاتا ہے سرکاری سرپرستی میں شہری کاروبار کو نقصان پہنچایا جاتا ہے ایک چھوٹے سے نارے نے ہمارے راستے جدہ کر دیئے ہم پر ہر دور میں ملک کی دشمنی کے اجزام لگائے گئے پاکستان کے میڈر کلاس افراد کو ایوان تک پہنچاتے رہیں گے اس شہر میں ایمکیم کے پلیٹ پر ڈکیتی ڈالی گئی ہے اب ہر ایک کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ایمکیم کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا جالی ووٹر لسٹوں کے ذریعہ ہمیں دیوار سے چنوانے کی کوشش کی جاری ہے اب تو یہاں کے نوجوانوں نے مایوس ہو کر اس پہ اپلائی کرنا ہی چھوٹے یہ شہر کا جو حال کر دیا ہے اس تیرہ سال میں نکاسی آپ سے لے کر پینے کے پانی تک یہاں کے کاروبار تک ہر ایک کو مکمل طور پر ناکام اور فیل کر دیا ہے ہمیں بیسے تو سینسز کے ذریعے پھر جالی جو ووٹر لسٹ ہوتی ہے پھر بدیانتی کے قبلی ہلکہ بندیاں ہیں جنہیں جیرمینڈری چاہتے ہیں اس کے پر یہ دیوار سے تو کیا دیوار سے لگانا تو کیا دیوار میں چنوانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ جس دن بھی پاکستانی میں شفاق الیکشن ہوئے نواب شاہ حق پرستوں کو ہی چنے گا سینسز کے نام پر صرف مہاجروں کو تنکیا جا رہا ہے ان کے گھروں کو دکانوں کو مصمار کیا جا رہا ہے اور کرنے کی کوشش کی جائے گا یہ متاثبانہ رویہ کسی کے لیے بھی فائدے مند نہیں ہیں کارگرد نہیں ہو پائے گا اور ایسے حالات نہ ہو جائیں کہ جس نے نقصان پھر سب کا سر چھوٹے دکان دار ہیں چھوٹے دکان دار ہیں جیسے کہ نواب شاہ زلے کے لحاظ ہے تو نواب شاہ زلے کے اندر اور غزبِ اقتداء اور وسائل سب سے پہلے تو سن کے شہری علاقوں کو جو کہ تمام عالمی میار اور انڈیکیٹرز کے ساتھ سن کی آبادی کا تقریباً ساٹھ فیصد گزشتہ پچاس سالوں میں بار بار اور ہر بار سن کے شہری علاقوں کی آبادی کو کم گنا جاتا رہا ہے اور اس دفعہ تو انتہا یہ کر دی گئی ہے تقریباً آدھے سے بھی کم دکھایا گیا سن کے شہری علاقے جو سن کے بجٹ کا ستانوے فیصد دیتے ہیں اور آج بھی تمام طرح نائنساکیوں کے باوجود ہر طرح کے مظالم کے باوجود رکاوٹوں کے باوجود سرکاری پرستی میں سن کے شہری علاقوں کی کاروبار کوئی نقصان پہنچانے کے باوجود وفاق کے بجٹ میں بھی 62 سے 70 فیصد آج بھی سن کے شہری علاقے دے رہے ہیں